ایک کوئی ہے تو کہنے آپ کیا سی کہنے اللہ لے گئے بہت اللہ دینے ساری تمہیں یادو بشر سمانت نہیں جا سکتا میں بھی آنا نہیں جا سکتا تمہیں کہہ دے اللہ نہیں لے جا سکتا نہیں لے جا سکتا اسی ہوئی کہنے ہیں بشر نہیں جا سکتا اللہ لے گئے ہے بشر آپ نہیں گئے کیوں سبحان اللہ اللہ ہی لے گئے ہے بس اللہ موقع تمہیں بشر سمانت نہیں جا سکتا میں بھی آنا بشر سمانت نہیں جا سکتا تمہیں آنا اللہ لے جا سکتا اللہ نے جاہتا رب کوئی پوچھنے آب گئنے یا اللہ لہنگی ہے رب سبحان اللہ اثران بے عبدی توانے بلغل علاو بے کمالی اپنے کمال ہوتا گئنے میں نہیں نہیں سبحان اللہ اثران بے عبدی اے اہلی دی سگین انما قان قول المومنی اینا دوں الاللہ ورسولی لیاکم بینہم اے قولو سمینا واتانا وولا اکار ام المبلعون پیار کیجئے محبوب النال کہڑا جب پیار سانو ہے توانو جے اندہ پیار تو جشن کیوں نہ منایا میں کہا جشن دی حسیت کی ہے تیرے نظیب میں کہا فکی حسیت کی ہے اے فرض واجب سنت کی حسیت تیرے نظیب کہڑا فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں سنت بھی نہیں مستحب میں کہا واقعی یعنی ہاں تیروں قادری صاحب نے وہی لکھیا ملاد نبی اپنی کتاب کہ مستحب میں کہ مستحب لیڈ جی کہ میں کہ مستحب دی تعریف کی ہے یعنی کر لو سواب نہ کرو دیکھو نا کوئی نہیں میں کہا دوبارہ فرماؤ یعنی کر لو دیکھو سواب نہ کرو دیکھو میں توسا آپ ہی فرما دیکھو مستحب کر لو دیکھو سواب دیکھو نہ کرو پھر فتوہ کیوں لانے فتوہ دے میں لائی جی مزی فرض دے من کرو سوائے بلیس کے سبی جہاں ہمیں خوشیہ منا رہے اور فتوہ لائی جی حالت والا جی میں فرض دا تارے کے آنا مستحب جی مستحب دے فرض والا فتح دے ترک والا فتوہ سے جو لائی آئی جیڑا جرشن نہیں منا لکھ کون ہے جیڑا میرے دیکھو ابلیس ہے میں کہا توہاڑے مس لگ رہے سارے گیسن جیڑے نہیں ساڑھے بھی پنجی فیصاد ہی گئے ہوں گے تو میں کہا باقی پنجی فیصاد جیڑے پتہ نہیں آپ نے دے بارے فتوہ نہیں لمیندہ چلو کہا اور تیرے سارے جناب پوری عوام گئی ہے جیڑے نہیں میں کہا تری کولا بازے پنجی فیصاد بھی جلوشن در نہیں گئے آتے تو آنا جیڑا نہ جائے ہو جیڑا نہ جائے جیڑا نہ جائے میں کہا تو تیرے دھر بھی فتوہ پہنچ گیا ہے کہ جہالت اندر پھیرنا لوگوں نکلو چہالت چو نکلو رائے کیاستہ نکلو آؤ کدھر انما کانا قول المومنین انما کانا قول المومنین اذا تم الاللہ ورسولی یہ ہے جیڑا خطیب کوئی خطیب ہے جیڑا اپنا لیا میں دا لگا خطیب تو اڑکل کونی ہے جب پہنچیا یہ نہ سمجھے میں کوئی شوقن لگا میں دا بس دعا کر دو دو گھنٹے مولوی کوئی نہ آئے انما کانا قول انما کانا قول المومنین اذا دو ہوں الاللہ ورسولی لی احکم بہینہم اے قولو سمینا وعطانا و اولائکا ہم المغلعون سنیے علی سے یقیدت کی سنت نال سنت نال پیار کے میں اہل اریز کرنا ہے میرے پڑے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرمائی ہے آپ نے نماز جناب شروع فرمائی ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اماز شروع کی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے میں نبی سیولو بخاری پہلی جلت سوائد سو دو دلتے میں فرمان نبی با نماز شروع کی تھی آپ نے رفیہ دہن فرمایا ہے پھر رقود نے گیر رفیہ دہن فرمایا ہے پھر رقود سے اٹھا رفیہ دہن فرمایا ہے عبداللہ بن عمر پیغمبر دی اس میں یعنی فرما رہا ہے جب میں حضرت مالک رفیہ دہن کرنا چاہیدہ یعنی فرمایا ہے میں نبی پانو اٹھا نماز شروع کر دے رفیہ دہن کر دے سان میں ہی سیخ لیا پھر میں گیا اپنے لاکی عمر سال بعد اگلے سال آیا ہم موسم سردید ہے میں کی ویکی ہے سہابا چادرہ اوپر لے کے نماز پڑھ رہا ہے چادرہ جو ہاتھ کٹ کے رفیہ دہن کر رہا ہے جب میں اہل دی سردی دی موسمت رفیہ دہن کرنا ہے سہابا اکرام رفیہ دہن فرما رہا ہے ویعبن حجر بھی فرما دے میں میں نبی پانو سلم نو رفیہ دہن کر دیں آگے پڑیئے پوچھیں حضرت ابو موسیٰ آشاری کولوں سنن تر کتنیم ردی سوندیئے پرما دے میں نبی پانو نماز شروع کیتیئے رفیہ دہن کیتے ہیں رکو ہوتے گئے سر اٹھایا تر فیہ دہن فرمایا ہے پوچھیں ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ نکولوں پرما نبی پانو نماز پڑیئے نماز شروع کیتی رفیہ دہن کیتے ہیں رکو ہوتے گئے سر اٹھا رفیہ دہن کیتے ہیں یہ رمیت ابو دعوت ابن ماجہ اندر ہے پوچھیں آگے پڑیئے ابو حمیت اصطادی رضی اللہ تعالیٰ کولوں انہیں دس صحابہ کی موجود کی اندر ہے رفیہ دہن نماز پڑیئے سلام پیرے دس صحابہ بولو ٹھے ہاں واقعی تو سچ کی ہے اے میں نبی پانو نماز میں گیارہ سحابہ فرما رہا ہے بگم بندر فیہ دہن میرے علی فرما دے نبی پانو ماجہ شروع کیتی ہے رفیہ دہن کیتے ہیں رکو ہوتے گئے رفیہ دہن کیتے ہیں رکو دوسرہ اٹھایا رفیہ دہن کیتے ہیں دو رگر پڑھے کے اٹھے رفیہ دہن کیتے ہیں میرے علی بھی فرما دے میرے مصطفیٰ رفیہ دہن کیتے ہیں پوچھیں سید عمر فارض نصبر آیا پہ لیجی صفحہ چاہ سو سولا حضرت عمر فاروق فرما دے لوگوں میرے والا متوجہ ہو میں نبی پانو نماز پڑھ کے وقت میرے عمر فاروق نماز پڑھی ہے نماز شروع کیتے ہیں رفیہ دہن کیتے ہیں رکو دیکھے گئے رفیہ دہن کیتے ہیں رکو دیکھے گئے رفیہ دہن کیتے ہیں صلاحہ فیرہ فرما اے رسول اللہ والی نماز میرے عمر فاروق نے جلوہ فرما دیتا ہے مصطفیٰ نے کیتا ہے آہ میں ایسے صحابی دی رویت بھی بیان کر دیا جس تو بڑا صحابی بھی کوئی نہیں ایسے سچے دی رویت بیان کر دیا جس تو سچا بھی کوئی نہیں اوہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اصول القبرالبی کی دوسری جلس ہوا تحطر ہوتے ہیں حضیث پاک مجون ہے حضرت امام محمد بسمائید رحمت اللہ علیہ نماز شروع کر دیرے پوچھ جازت نوٹھا ہم نے رفیدیں فرمادے مسئلہ کون کر دیا فرماد میں اپنے کھولوں نہیں کرنا میں نماز پڑی یہ سکھیے اپنے استاد ابو نومان محمد بن فضل کھولوں وہ نماز شروع کر دیا میں نماز پڑی نہیں اپنے استاد حضرت امام م apost بن زیت پیچھے اوہ نماز شروع کر دے ریپوش جاندے سے اٹھانے رفیدین فرمان دیسان مہتا کرنا یہ سوال تُو میرے کول کیتا ہے اے سوال میں حماد کول کیتا تھی کہ میرے استاذ جی تُسی نماز رفیدین کیوں کر دے اوہ فرمان دیسان میں نماز پڑی اپنے استاذ آیور سکتانی رحمت اللہ علیہ دے پیچھے اوہ نماز شروع کر دے ریپوش جاندے سے اٹھانے رفیدین فرمان دیسان مہتا کرنا یہ سوال تُو میرے کول کیتا ہے یہ سوال میں آئیو سکتانی کول کیتا ہی کہ تُسی نماز رفیدین کیوں کر دے ہو ماذا میں اپنے کولوں نہیں کرنا میں نماز پڑی اپنے اصطاد عطا بن حبیر باہد پیچھے وہ نماز شروع کرنا ہے ریکو جاندے سے اصطاد عطا بن حبیر باہد فرمان دیتا ہے میں اصطاد کرنا یہ سوال تُو میرے کول کیتا ہے یہ عطا بن حبیر باہد فرمان دیتا ہے میرے کوئی سوال تو کیتا ہے میں اس واسے کرنا اتا بھی نبیر باپ فرما دے نہیں میں اپنے کولوں نہیں کرنا میں نماز پڑھیں پیگمبر دیسی آبی ابو بکر دے نواز سے عبداللہ بن سبہر دے پیچھے اوہ نماز شروع کر دے رہے پوچھ جاندے سے رو تھام ربیدہ نے فرما دے سان میں احتاق کرنا یہ سوال تو میرے کوئی تے میں عبداللہ بن سبہر کوئی تا تھی کہ اے نبیر باپ فرما دے سان وہ فرما کر دے سان میں نماز سکھی اپنے نانا ابو بکر صدیق کو لو نباز شروع کر دے رکھو جاندے رب اٹھانے رہے پیدہ نے فرما دے سان میں تا کرنا یہ سوال تو میرے کوئی تا ہے اس سوال میں اپنے نانا صدیق کوئی تا تھی کہہ میرے نانا ابو بکر تسیق کیوں کر دے رہو ابو بکر نو ماننے والوں ابو بکر نو پیار کرنے والوں ابو بکہ محبتہ قدنات دادے کرنے والوں صدیق نے کی فرمایا ہے اے میرے نوازے جیلا تو سوال میرے کو لکیتا ہے کہ میں نمازے چرفل یا دین کیوں کرنا صدیق تیری عظمت تو قربان جاوا تیری الفاظ تو قربان جاوا تیرے الفاظ سونا پڑھنا لکھ دیا تیرے حق نہیں ادا ہوں دا کیا فرما ہے فرما سلیتو خلف رسول اللہ سلیتو خلف رسول اللہ میں رسول اللہ دے پچھو نماز پڑھیں میران لبی نماز شروع کرنا ہے میں اعتاق کرنا امام بہنگی رحمہ اللہ سنال قبرہ البہنگی اندر دوزمی جلس سے واتے ہترتے یہ حدیث بیان کر کے یہ سنال کی سکات بیان کر کے آگے جو تفسر لکھئے پڑھا کماز فرما میں اس طرح محسوس ہوں لے امام محمد اسمائیل نے سیکھی ہے ابو نمان کولو انہاں فیدنو نماز سیکھی ہے امام دلزائب کولو انہاں فیدنو نماز سیکھی ہے انہاں فیدنو نماز سیکھی ہے عطاب نبی رباہ کولو انہاں فیدنو نماز سیکھی ہے عبداللہ بن زبیر کولو انہاں فیدنو نماز سیکھی ہے صدیق یقبر کولو اور صدیق نے ربی دنو نماز سیکھی ہے مصطفیٰ کولو اور مصطفیٰ نے رفو دنو نماز لی ہے جبریل کولو اور جبریل لے کے آئے رب جلیل کولو کہ پھر میں کیوں نہ کہا اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ اِذْعَادُ الْإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُ سَمِنَا وَعَطَنَا وَعُلَاءِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ حدیث نال پیار کیجئے حدیث مصطفیٰ نال محبت کیجئے سنت نال پیار کیجئے سنت مصطفیٰ نال محبت کیجئے اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ کہتے یاد آئے منادرِ السلام حافظ عبداللہ شبکوری اللہ انڈی قبر کرامتہ فرمائے جو تڑپ تڑپ کی گھڑی گھڑی حافظ صاحب نے کہنا نا کہ کیام مدد دنوں نے میں رب نوں کہنا ہے اللہ جی من حوضِ قوصت اللہ سپیکر لات رب نے پچھڑے عبداللہ شبکوری حوضِ قوصت اللہ سپیکر کی کرنا ہی تھا ویسا فرمان میں کہنا اللہ جی کھل دے کھانے چھٹے ساتھویں دے کھانے سارے چھوڑے چالیسویں دے کھانے چھوڑے گیارویں دے کھیر چھٹی کہا دے لائی فرمایا اللہ جی اِنَّا آتَ اِنَّا کَنْ کَوْسَر اللہ جی تیلے نبی دے حد تو حوضِ قوصت دا پانی پین نہیں حسنا سن لیا سیمہ اللہ جی کہ جڑا حوضِ قوصت آئے گا تے ہوئے گا بلتی اِنَّا کَلَا تَدْرِ اِنَّا کَلَا تَدْرِ مَا آتَ سُو بَاندھا کَانْ کہ بلتی نو حوض و پانی نہیں ملے گا اللہ جی پھر اصلا ساریاں بیتا چھڑیاں تیرے نبی دے حد تو حوضِ کو سجام پیننی کہ آویزا فرمادے سن اصلا اللہ جی خرور لگنیاں چھڑی ہے کی چھڑے ہیں اِنَّمَا اَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَالْدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرَ وَمَعُهِ الْعَبَيِّ لِغَيْرِ اللَّهُ حافظ صاحب فرمادے کہ میں جمچ کیا بے غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام تقریب میری ختم مجھ دوجہ مولد تقریب شروع کی تھی پتہ کی کہنے لگا جنہیں حافظ صاحب کہہ رہا ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام سنو پتہ ہے ساڑھی گیار ہوئی عرام کر رہے سن عرام کر رہے سن پتہ کی پتہ کیا نا میں حافظ صاحب نے کہنا تو ہنو کہا دی پرشانی دو دو ساڑھا ہے چینی ساڑھی چاول ساڑھے تو ہنو پرشانی کا دی نا آپ کھان دے انہو ساڑھا دے ہنو ساڑھا دے ہنو صاحب فرمادے کہ اگلا جمع آیا تو میں کیا مولوی جی جوٹ نہ بول دے نا تو میں جواب نہ دے نا تو پچھلے جمعہ پھر بات غلط کہہ چھٹی ہے تو صاحب کیا ہے کہ دو دو ساڑھا ہے فرمایا مولوی جی دو دو تو آٹا نہیں دو مولوی جو دے مولوی جی دو دو تو آٹا نہیں دو دو کتھو آنے وَإِنَّ لَكُمْ وِلْأَنَا مِلَا عِبْرَا نُسْكِيَكُمْ مِمْ آفِیبُ تُونَئِ مِمْ بَائِنِ فَرْسِنْ وَدَمِلْ لَبَنَنْ خَالِصَنْ سَائِوَلْ شَارِبِينَ فرمایا بے سو جنا پیڑ وچو گو بر تے خون دے درمیان چو دو دے کون بے انسان لی پیدا کرو ہے فرمایا اللہ باگ لابانن دیکھیں تے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین چھبو پوری اس نے دے بارہ میں کیا نا بابا جی اللہ ساڑھے بزرگان دی زندگی لمبی فرما وَالَذِیْرَا مَصْتُبَانِ صاحب جنا علماء ان علماء جزاں سے آج تذکرہ کرنے جنا انہوں نے زندگیہ کو ظاہریہ نہیں اللہ انہوں نے دے درجات بلند فرما جنہیں خدمات اپنی برگاست قبول فرما سنیئے شیخ القرآن فرما دے سن جہوں تسیم مہ چوندے ہو نا چوندے ہو نا تسیم جاتتے ہیں مہ چلے پہن دے ہو تے کٹا جو چھٹ دے ہو تو دوت جہوں تھڑا چاہ آجائے نا تو پھر کٹا زمین دار پھڑ کے کلنال بند ہے تے جہوں بند ہے نا بچہ جیڑا کٹا ماں والوین دے تے بلکے دے چیخ دے تے دے امہ جی ایک کاؤنے ایک کاؤنے جنہیں میں نے وہ پھڑ کے بان چھڑیا پتر تیرا میں رضائی پتر کے تو آئے ہی جنہاں باٹی لے کے دھلے بے گیا ایک کہوں نے پھر پتہ بیانس کی کر دیئے شاہ الکرام فرمان دے سال پیانس اپنے انداز نل اپنے بچے دے متے دے جم مر کے آن دیئے پتر صبر کر اسی رب دے باغی نہیں منو رب نے کیا دودھ انو پلانے پھر بیانس پتہ کی کر دیئے پیشے دے مو کر کے مالک الوین دیئے پتہ کی آن دیئے میرے بانی کرنی میرا پتر دیواز ہے کوئی گھوٹ چھٹی ایفرے کو سار مار دے انو باتوں کوئی گھوٹ پی لائے دیواز ہے میں کافی نہیں اچھرے نا ایفر سارا دو چوکی جاتا اٹھتا ہے نا کہ بیانس پانے حالا لکی آن دیئے لابنن خالیسن لابنن خالیسن سائغل شاربین آبے زاپر مل مولوی جی دودھ تو ہٹا نہیں سنو دے جناب دنیا نرے کون پیدا کرنا ہے فرمایا اللہ پاگ لہذا تو ہٹا نہیں ہاتھ کو دے جنا پیدا کرنا ہے او دے نا تے تقسیموں میں آبے زاپر مل لگے مولوی جی چینی چاول بھی تو آٹے نہیں چینی چاول کون دےنا ہے فرمایا امیت سالون ان النبائل عظیم اللذی ہم فی مختلفون کلا سیعلمون تم کلا سیعلمون الامن جعل الارض محادا والجبال اوطادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سبازا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نهار ما شام وپنئنا فوقکم سب انشداندار وجعلنا سراجا وواجا وانزلنا من الموطرات ما ان سججا جا لنخرج بہی حبا ونباتا وجعلنا تن الفافا ایک اور خراقت اگر میں فرمایا فلینزر لانسانو الاحطامی انع سببنا الماسبا ثم شققنا الارض شقا فعمدنا فیا حبا وعنابا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائی کا غلبا ایک اور چیزا تاکر میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحثمان والنجم والشجر يسجدان والسماء عرفان ووزع المیزان اللہ تطغو في المیزان واقیم الوزن بالقسط وَلَا تُخْسِرُ الْمِيْغَان 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 مَنَيْغَان وَلَا تُخْسِرُ الْمِيْغَان اَتْحَانُ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيْغَان اندار ان سواب نہیں ہو گیا ہے اپنی مرزین اوپچھا پل کے اپنی مرزین اہل حدیث جیڑے جناب بیٹھے ہیں رسول اللہ دی مرزین اہل حدیث بھیک وقت دو حدیثات عمل کرنا ہے پڑھتا بھی کدھے نیمی پڑھنا کدھے چھوڑ دینا ہے کدھے پڑھ دینا ہے کیونکہ محبوب نے اختیار دیتا ہے یہاں نبی اختیار دے مومن دکم کیے ایپولو سمینا واتانا اہل حدیث تو میرے پیغام نوٹ کیچئے علماء ہیں تو تاب بزرگ ہیں تو تاب مرد ہیں تو تاب یون فرس جوان نے تو تاب ملک جمعیت یا حباب نے تو تاب میرے پیغام نوٹ کیچئے مسلق دیوارے مسلق شکار مت ہوئے جررت غیرت حمیت نل مسلق اہل حدیث میان کیچئے اس ملک دی اندر رب دی تحید و سنت نو بیان کرنا اللہ نے سانو اخلاقی حق بھی دیتا ہے قانونی وی حق آئینی وی حق کیوں پاکستان دا مطلب کیا عزید کر سکنے شرک بھی آنی ہو سکنے پیشلے دنے جو درخت پٹے ہیں نا وہاں بھی ہیں سیڈی ویڈ کیجئے پٹے آیا جڑے نے زندگی تو بات کچھ نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ میرا سو فیصہ یقین ہے کہ اللہ سے فضل کرم نا کامیابی اللہ منو دے گا بابا جی باہد سرکار رحمت اللہ میری جذبے دی لاج رکھ دیایا آپ نے مشنوں قائم اور دائم رکھنگے جس طرح اہنا پہلا نہیں لندی تھی ایسے ہڑے سامنے ایتھے نیر پٹھی جانی تھی کرہنا اسے بے بAP سے ہوگی یعنے انہا نار نہیں پٹھی پیچھوں میں نار پٹھی گئی ہے اگرو میں نار پٹھی گئی ہے آپ نے آتے جی جی szikھلوتے ہیں آپ نے نار پٹھی جانی تھی لیکن بابا جی رحمت اللہ جہلہ نے نار نہیں پٹھن جسی کرہنا بے باہد سوگی انے بند ہوگی ان격 کے لندیوں سے کرنے ایک کارنما کوشید کی تھی گئی ہے لیکن ایک کرین نہیں جگی ہے اے بھی بے باہد سوگی ہے نہیں تک سکر اے سادہ مشاہدے نے اگلی گلے دے کہ پورا دن ایک سب بابا جی رحمت اللہ لائے دے گلے دے اتے سر راکے آپ دے روز مبارک دے سارا دن جسم راکے سارا دن بیٹھا رہا ہے جس طرح اجمال خلوق کٹھی ہوئی ہے اس ست طرح سارا دن میں جنیا مخلوق کا کٹھی ہوئی رہی ہے جڑا پیسے پاندہ دی سب گلے تو ہوں پھر ایسا ہی پکار لیں گا دی جو پیسے پیجاندے سا آپ پھر اپنے سر جڑا کے لیے سر رکھ لیں گا اے سادہ مبارلہ میری سارا پراہ مانا التجائے کہ ہر میرا پراہ جنبی یہ سامنے میرے کھلوتے ہو ارام نالو سلتے چلے جاؤ اے اپنا پاہی جنبے والا درخت کٹن بابا جی جانن اے جانن کوئی بندہ نارا بازی نہیں کرے گا کوئی بندہ نارا بازی نہیں کرے گا ساری میرے بہمان ہو اور انہوں نے وانے طور دکھئے ہاں سی اگر یہ ٹالی وائنڈلن لازین ٹالی ویڈلنہ بھی لکھر پیانی ہینا کہ میں بس لکے آلے بھی سٹیار کرے گا اور ہنسی بھی کہہ سٹیار کرے گا اگر ہنسی ٹالی وائنڈ کے نہہ خڑ سکے اسی برینویت استیار کر رہا ہوں گے اگر میرے بھائی دوں تھوڑے غلط پہ لے یہی آئے جا تو منعرف ہونا چاہتے ہیں اندیس آنڈ بہا پہ نہیں کھانا کوئی علیہ دکھر نہیں اے اپنا درختتار اے جان اینا کامیاب ہو جان میں انہوں لکھر بیانوی دیا جاتا ایلرگیزیس بھی ہو جان اے اپنا درختتار اے جان اینا کامیاب ہو جان میں انہوں لکھر بیانوی دیا جاتا اے 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 ایلرگیزیس بھی ہے نا جیڑا باب المندہ در ہو جائے جیڑا اللہن مندہ در ہو جائے انہوں باب المندہ در ہو رہے ہیں نا اللہ لے در ہو رہا ہے میں کہا انہوں بھی خیال نہیں آیا اللہ لے در ہو جیو اللہ لے در ہو جیو انہوں آڑے لے کے شروع ہو گئے انہوں نے ایک لکھ روپیہ دے آنگے تھے نال تالی بھی دے آنگے وہ غیر تالی پھٹ کے لے آنگے ایک لکھ روپیہ بھی لے گیا جب پھٹن لگے نا انہوں نے مجاورت ایک رنگ جاوے دیکھا کہا نا بابا پہنچے ہوئے یہ دی قبر چھو ساپ نکلے آنے پہنچے ہوئے تھے ہونا جی تو ساپ نکلے آنے آپ پہی رسی جانا بیٹھ ساپ نکلے آنے پہنچے ہوئے تھے توڑ ہی ہونا جی تو ساپ نکلے آنے پھٹن لگے ایک رنگ جاوے دیکھا کہاں نے کہاں میں اتنی سی کیا سارت نے پھٹ دی رہا ہوں صرف دو گھنٹے جی انہوں نے لکھ گیا دو گھنٹے جی اللہ اتنی رامت کی تھی آنے انہوں نے بجریہ لکٹر مل گیا انہوں نے وی امیٹر جی پھٹ چھڑیا جی تو پھٹیا اور انہوں نے ویک کی جائے میں کی کراں انہوں نے کہاں دے لکھ روپیہ لے آتے ہو ٹالی بھی لے آتے آگے جیتے وہ مسئلہ ٹالی آئی ہے نا تو دے میرے فتح دے وہ کانفرانس ہوئی ہے تغریر میں میری ہی تو میں گیا لکھ روپیہ دیتا ہے جیتے ٹالی پھٹوائی تو میں گیا تو آئی اس مہنگائی بہت زیادہ ہے آج کل ریڈ ڈاؤن کر دینے میں گیا تو آڈی سہولتی ریڈ ڈاؤن کرنے پنجی پنجی دار جیتے مردی پھٹوائی ہو میں گئے جس دربار تو دل تو اڈک کرے پنجی پنجی دار ہی پھٹی جانے سانو کچھ بھی نہیں ہوندہ انشاءاللہ آج نے بابا لد توڑ دے گا میں گئے بابا عوید لد توڑ سکتا ہی نہیں کیوں مرد تکبیر میں گئے جڑا پہنچے آپ بابا ہوئے وہ لتا نہیں وڑ دا کیوں گے مسلمان اندہ ہے ولی اندہ ہے جڑا زبان تے ہاتھ کر دو جل تکلیف نہ ہوئے میں گئے بابا انشاءاللہ کچھ نہیں آنا بابی نو پتا ہے میرے آپ نہیں ہیں بابی نے نو کی کچھ کہنا ہے وہ کہندہ ہے تو انہوں ہی کچھ کہندہ ہے سانو بابا کچھ نہیں کہندے میں گئے جی تسی حکومت رو سمالو نا اسی اور کام کار سے ڈرکی میں گئے جی تسی حکومت رو سمالو جی میں ہون سمال ہے جی میں گئے سمال لو تو بدلگا جی کبرہ بھی کچھیاں کر دیئی ایمیج میں سنت مطابق میں سانو انشاءاللہ پھر بھی کچھ نہیں ہونا سانو کیوں میں ابراہیم علیہ السلام دے جدو بہت بیت اللہ جنہاں رکھے حزیلہ تمہیں میرے معبول ہے کہ سوٹی ماری تے کی فرمایا ہے فرمایا کچھ بھی نیچے ہوندہ اپنے مطلق دی غیرت حمیت پیدا کیجئے اور جرت اور ہمت دینل ماشاءاللہ آجو میں تنظار کر رہے ہیں سا اللہ تو نے چھتی لے آئے دعا کی تھی بعد دو گھنٹے نہ ہو پھر آئی گئے ہو بھٹوی صاحب تشریف لے آئے آؤ جناب کتے آگئے ہیں تو دوری صاحب راوی پولتے آئے ہیں چناب علی آگئے ہیں آؤ جی تسری اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ میرے پچھلے سال تغریر بھی راندی ہے جو میں بات سننا کرنا تو پسروری صاحب نہیں میں کوئی نہیں کہنے نہ کہڑا تُو ہی لگیا رہا ہے تو بجو ہے نا ماشاءاللہ اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَادُونَ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَ اَن يَقُولُ سَمِنَا وَعْتَانَا وَعُلَا عَيْكَانَ اُمُ الْمُؤْمِنِينَ مسلحت دنخمات دیجئے کہ نہیں مسلحت بیان نہ کیجئے ہاتھ طولہ رکھئے نہیں جررت حمد صلی اللہ مزین کر کے اپنے مسلحت نعام کر دیجئے اس مسلحت دی غیرت پہدہ کیجئے یعہد رکھئے اگر مسلحت جید ہوندی نا تحت ویدانتی اندر میرے مصطفیٰ زخمی نہ ہوندے یہ مسلحت جید ہوندی میرے مصطفیٰ دے گلے اندر کپڑا پاکے آپ رو گلیاں کسیٹی ہیں نہ جاننا یہ مسلحہ چھپانا جید ہوننا آپ دے وجود دے گندی اوجری نہ رکھی جاندی یہ مسلحہ چھپانا جید ہوننا میری مصطفیٰ دی بیٹی ہجرت کر کے حب شبل نہ جاندی یہ مسلحہ چھپانا جید ہوننا میرے مصطفیٰ جنا مکہ شہر چھوڑ کے مدینہ نہ جاندے غار سورج وقت نہ گزار دے یہ مسلحہ چھوڑ ہوندی میرے مصطفیٰ دندان شہید نہ ہوندے یہ مسلحہ چھوڑ ہوندی میرے جناب میرے مصطفیٰ دے بیٹی زیندہ تو میرے سے نہ مارے جاندے یہ مسلحہ چھوڑ ہوندی میرے حمزہ دی میت مسلحہ نہ ہوندہ یہ مسلحہ چھوڑ ہوندی یمبت جادو دی اثرہ زہر نہ ہوندے یہ مسلحہ چھوڑ ہوندی آپ نے زیر نہ کھولایا جاننہا یہ مسئلہ جاہد ہوندی آفتہ خیب?, غیب جدوی خیب ان insert یہ مسئلہ جاہد ہوندی میدان بدر میں سجدہ مسئلہ جاہد ہوندی غضوہت تک ضبوق نہ ہوندا یہ مسئلہ جاہد ہوندی بیغمبر سورتی عمدر آپ نے صحابہ شہید نہ ہوندے یہ مسئلہ جاہد ہوندی آپ تی بیوی سجدہ ہے شاہد الزام نلگایا جاننہا یہ مسئلہ جاہد ہوندی یہ مسئلہ جاہد ہوندی میرا عمر شہید نہ ہوندہ یہ مسئلہ جاہد ہوندی میرے عثمان معصور نہ ہوندے یہ مسئلہ جاہد ہوندی میرا علی شہید نہ ہوندہ یہ مسئلہ جاہد ہوندی حضرت حسین ابن علی میدانِ قرب و بلائی جبا نہ ہوندہ یہ مسئلہ جاہد ہوندی امام بنوح تیمیہ میدان اتنا ہوندے یہ مسئلہ جاہد ہوندی آمد بن حنبل دے وجود دے کوڑے نہ بستے یہ مسئلہ جائد ہوں دی امام مالک دی داڑی شہید کر کے آپ نے سواری سے سوار کے کر کے مدیر شہر اندر پھر آیا نہ جاننا یہ مسئلہ جائد ہوں دی ابن تیمیہ میدان اتنا ہندے یہ مسئلہ جائد ہوں دی علامہ شہید دے بچے یتیم نہ ہوں دے یہ مسئلہ جائد ہوں دی یہ تانی زیبا نہ ہوں گا یہ مسئلہ جائد ہوں دی شیخ القرآن بستی بستی نہ پھردہ یہ مسئلہ جائد ہوں دی عبداللہ شوہ پردی تاڑی شہید نہ ہوں دی میری جماعت دیا قابرین نے جناب اپنے مطلق واسدے قربانیاں پیشکی تھی آنے غزنوی لکوی روپڑی خاندان نے اپنے مطلق واسدے قربانیاں پیشکی تھی آنے کبھی وہ وقت بھی اسے ہی کہ حضرت عبداللہ غزوین روکیا گیا قابل شہر دوئے کہا جناب یا رفعیدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو میرے غزنین کیاسی ملک چھوڑیا جا سکتے محمد سنت رو نہیں چھوڑیا جا سکتا اہلی حدیث تو غیر اہلی حدیث تو صبر کر کے رفعیدین کیوں چھوڑ دے ہاتھ نیچے کیوں باندے تیرا دوت برادری ربندہ خوض ہوئے توجہ کے پھوڑی تے بیٹھ کے ہاتھ کیوں اٹھانے اور بلد تے پکے تو سنت تے پکا کیوں نہیں تو ایسی رات دن ترے سفر مسلک واسدے سفر برزناب کریے ہاتھ کڑیے پہنیے تیرے مسلک واسدے مار کھائیے تیرے مسلک واسدے رات نو جب در اپنی جانت تھیلید رکھے پھر یہ تیرے مسلک واسدے جیل اندر جائیے تیرے مسلک واسدے مقدمات دا سامنہ کریے تیرے مسلک واسدے دنیا دشمن بنائیے تیرے مسلک واسدے تو اپنی کوئینا کتاب دکان دے ہوتے غیر حدیث آلم دی کیسے کیوں لگائے تیرے مسلک واسدے تبلیغ ہے رب دے قرآن دی تبلیغ ہے پیگمبر دی حدیث دی وہ جماعت جماعت نہیں ہے جو تبلیغی صاحب پڑے وہ جماعت تبلیغی دی کوئی حسیت نہیں ہے جو جماعت چاہے بذرگن یہ قبال سنائے تبلیغی جماعت آن الحدیث دی ہے جو رب دے قرآن پڑھ دے پیگمبر دی حدیث پڑھ دے جرہت کیسیے اہلِ بِدَتْتِنَلْ مت بیٹھئے اہلِ فضلتنل مجھلیے اہلِ فضلتنل بیشنہے تو جرتنل ہمتنل مسلک پہ قیم رہ کر کے کہہ دیجئے کہ نہیں تو پھوڑی تے دعا منگ سکنے میرا مسلک اجازت نہیں دیندہ میری غیرت اجازت نہیں دیندی تو مطلعہ نو اہلی حدیث سنننہا وہ اہلی حدیث نہیں ہے جو دوست کے ساتھ جائے رفوڑی ادین چھوڑ دے غیرِ حدیث مسجدیں چائے اونچی آمین ہی کہنے چھوڑ دے ہاتھ نیٹے باندے پانا پانا ملاے اور جاکہ ہاتھ زنبے اٹھا کر کے فاتح خانیاں پڑھ دا پھرے کل خانیاں اندرشاہ میں ہوئے اہلِ حدیث او ہوں دے جو سب کچھ قربان کر دے مصطفیٰ دی حدیث تیان نا آمی دے اہلیث کون ہوں دے کہ فنال اللہ کی تہمے بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے چینہ نہیں آتا جیو حدیث کے لئے مرو حدیث کے لئے چلو حدیث کے لئے جلسہ کرو حدیث کے لئے پیدا خرچ کرو حدیث کے لئے مال خرچ کرو حدیث کے لئے جینا یلی حدیث تے مرنا یلی حدیث تے بلکہ ساری دنیا بیتار ہے تو رب دی پیغمبر دے حدیث واسطے تیرا وجود ہے اور اس کی عامت تک رہے گا آج نہ سئی تو کل سئی کل نہ سید تو پسوں سید وقت آئے گا ضرور آئے گا پاکستان دی سر سمیم تے رب دا قرآن پیغمبر دی حریف مطلع قائل عدید غالب آخر ہے گا اقول قولی حالا وستف اللہ علی و لکرسان مسلمی و آنکھ و ضاوائی الحمدللہ رب العالمين